موسیقی پھر یہ بات کرو آج کی یہ چرچان بردبتی گرہ کے گوچر کال کے بارے میں آپ کو یہ روچک جانکاری لگاتار پراپت ہوتی رہے تو آپ اس کے لئے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن کو دوانا مت بھولیں ایسا کرنے سے آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کے بارے میں آوشک جانکاری سواتے ہی اپلپ ہوتی رہے گی پھر یہ بات کرو گرہ آپ کی جنم پورنی میں اچھے نہیں ہیں تو اس کے لئے یا اگر شب ہیں تو اس سبسانتی اور سوبھاگی میں بھردھی کراپت کرنے کے لئے آپ کو کبک راج کی ایک اگوٹھی کو منتر سے دیپان پتشت اور جاگرت کروا کر اپنے ہاتھ کی اگوٹھے کے اور بیچ کی اگلی کے جو بیچ میں جس اگلی کو انامکہ کہتے ہیں اس میں دھان کرنے چاہیے ایسا کرنے سے آپ کی برسپتی گرہ سے سمبند پیڑا شانت ہوتی ہے نشت روپ سے برسپتی گرہ کی پیڑا میں بہت کمی آتی ہے یا اگر آپ کی برسپتی شبہ ہیں تو ان کی سکھ سو بھاگ کے شانتی اور سمپندتہ میں اور ایشوان ردی ہوتی ہے آپ سبی کے جو کبک راج کی اموٹھی کو تو کبک راج کی وشیس رنگ کی امسازوں کی جنم کنلی کے دور اندھی دھانت کی یا چھاہ سکتا ہے دھان کرنے سے نشت روپ سے پیڑا ہے اگر آپ ہماری سنی پیٹھ مندر سے مندر صدر پران پتیشت اور جاگرد کروا کر کسی بھی گرہ کی انگوٹھی کو پرابط کرنا چاہتے ہیں کسی بھی میٹل میں یعنی سو ناچاندی پلیٹینم بائیڈ گول یا پنچدھاتو بنوانا چاہتے ہیں کسی بھی سائج کی آپ کی انگوٹھی کے سائج جو بھی ہو اگر آپ بہے بتائیں گے تو ہماری سکرین پر تو نمبر آ رہے ہیں ہماری موبائل نمبر ہماری فون نمبر ایمیل ایڈریس یا ویب سائٹ کا ایڈریس جو آ رہا ہے آپ اس پر ہم سے سمپرک ستاکت کر سکتے ہیں ویڈیو بول کر سکتے ہیں فون کال کر سکتے ہیں ایمیل کر سکتے ہیں ہم آپ کی جنم کنگلی کو دیکھ کریں آپ کو انگوٹھی تیار کریں گے آپ کے لئے مند سند پانٹ سند اور جاگرد کی ہوئی انگوٹھی تیار کریں گے اور اسے تیار کر کے آپ پوری دنیا میں جہاں بھی رہتے ہو اس ایڈریس پر بھیجنے کی گارنٹی ہم اپنے شنی مندر کی طرف سے سویم لیتے ہیں راستے میں آئی کسی بھی پریشانی کے لئے ہم جمعہ ہوں گے اور آپ کو نئے سری سے اگر آپ کے پریشانی کی تک آپ کو ہنٹھی دوبارہ بروا کر بھیجنے ایسا ہم آپ کو اس شنی پیٹ مندر سے بچند دیتے ہیں یہ شنی پیٹ مندر ہے دھرم کا اس تھان ہے یہاں ہمارا بھرپور پیاس رہتا ہے کہ ہم دھرم کا پوشن کریں دھرم کا سوشن نہ کریں جو لوگ ہماری اوپر وشواص کرتے ہیں ہم ان کی وشواص کو قائم کر ہندو دھرم ویدک سناتر دھرم کی پرمپرہ کو جو کہ پچھلے گیارہ سو سال سے مسلمان آتنک وادی شاشکوں دوارہ جو کہ ترکی سے آئے تھے افغانستان سے آئے تھے مصر سے آئے تھے اور ہمارے دیش کو لوٹا ہونا اور رہا پر راج کیا یا پھر انگری جو دو سو سال کے ساسن کال میں جو ہمارا ہندو دھرم کچھل دیا گیا مسلمان ساس کے بعد جو ہمارا دھرم کچھلا تو انگری ساسن کال کے دوران کچھلا گیا تو اس کو پورشن کرنے کے لیے اس کو آگے بنانے کے لیے ہم میں سویم اور میرے سات ایم بی ای پاس سپرن ڈیل نئی دکی سے پڑی ہوئی گرو مار رکمن سویم آپ سب کی سیوہ میں یہاں پر مپست تھے جائے شنی سویم پیسو پیسو تنگی کے کارن آپ کو دوسروں کے سامنے ہاتھ فیلانا پڑتا ہے